پہلے راج شکر ایڈی صاحب کے دور میں جب حکومت میں ہمارے حریش راو صاحب بھی منسٹر تھے سیٹوین کے منسٹر تھے اس وقت اس وقت میں نے میٹرو ٹرین کا ذکر کیا تھا I had spoken about the metro train of Delhi and then honorable the then honorable chief minister وائس راج شکر ایڈی صاحب agreed and said We'll take an all party delegation and go and visit the Delhi metro All party delegation had gone there I remember Mr.P. جناردن ریڈی صاحب خیرت آباد MLA then He was the one who was fighting yes sir who was fighting for monorail You were also there sir honorable deputy speaker sir آپ بھی تھے اس وقت جناردن ریڈی صاحب monorail بولتے تھے میں میٹرو ٹرین بولتا تھا اسیملی میں گابڑ ہوتی تھی اور میٹرو ٹرین کو لانے کے لیے ہم نے جدوجہد کی اس وقت ستیم جو تھا اس کا الٹھا نام میٹاس بلکا تھا مائٹاس کو دیا گیا تھا ستیم کے ڈوبنے کے بعد پھر سے وہ ٹینڈر کینسل ہوا اور میٹرو ٹرین دوسروں کو الینٹی کو دی گئی اس کے بعد میں سر میٹرو ٹرین آئی منجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے اکبر الدین ویسی کے مسلسل لڑنے کی وجہ سے لیکن افسوس ہے اس بات کا ہوتا ہے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پرانے شہر میں ہی ٹرین نہیں آئی جو ٹرین کے لیے لڑتا رہا میٹرو کے لیے اس کے علاقے میں میٹرو نہیں آئی شہر میں آگئی لیکن اب فیس ٹو میں پلان آؤٹ کر رہے ہیں تو فیس ٹو میں بھی اول سٹی کو نظرانداز کیا گیا ہے میں ریکارڈ میں آکے کہہ رہا ہوں کہ فیس ٹو میں وعدہ کیا گیا تھا جب میٹرو ٹرین لائے گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ ملک پیٹ سے ہوتا ہوا او اے سی ہسپٹل سے ہوتا ہوا فلک نمہ کو جائے گا انٹرنیشنل ائرپورٹ تک جائے گا لیکن آج بھی فیس ٹو میں پرانے شہر کو نظرانداز کیا جا رہا ہے لوگ ہم پر انظام لگاتے ہیں کہ ہم نے الائنمنٹ دیا چیپ انیس صاحب نے گورنر ایڈریس میں کہا کہ اکبر صاحب ایمائی نے بھی الائنمنٹ پروپوس کیا تھا اس وجہ سے رکا ہاں ہم نے الائنمنٹ پروپوس کیا تھا اس لیے کہ 93 ریلیجنس سٹرکچرز آ رہے تھے اس لیے الائنمنٹ دیا تھا اور ہم کو الائنمنٹ نئے الائنمنٹ کو منظور نہیں کیا گیا یہ بول کر نہیں کیا گیا کہ موسیٰ ندی میں انوائرمنٹ کلیرنس لینا پڑتا ہے ہم موسیٰ ندی سے میٹرو نہیں لے جا سکتے لیکن سر چادر گھاٹ کے موسیٰ ندی کے اوپر سے کیا میٹرو نہیں گئی اب کیا نہیں گئی جب مسلمانوں کا پرانے شہر کا معاملہ آتا ہے تو نائن صافی کی جاتی ہے اور وجوہات بیان کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ویسا ویسا نئے ایسا بہانے بنائے جاتے ہیں لیکن آج کیسا چادر گھاٹ پہ موسیٰ ندی پہ میٹرو کا سٹیشن بھی آتا ہے میٹرو کروس بھی ہوتی ہے موسیٰ ندی میں کیا وہاں پہ انوائرمنٹ کلیرنس لیے کیا گورنمنٹ اف انڈیا سے کلیرنس لائے نہیں لائے ضرورت نہیں ہم بولے تو کلیرنس کی بات آتی ہے آپ چاہے تو کلیرنس کی بات نہیں ہوتی یہی نائن صافی ہے جو ہم بار بار بتاتے ہیں اور یہی دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ اس تعلق سے بھی دیکھیں گے